اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشی آتا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرسی آتا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے بی ٹویلی ویٹامین کی کمی اس کی علامات اور اس کا حل ناظرین بی ٹویلی ویٹامین ہمارے شریر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر اس کی کمی ہو جاتی ہے جسم کے اندر تو اس سے بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں سب سے پہلے ہم علامات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر آپ کا میدہ کمزور ہے یعنی کچھ بھی تھوڑا سا بھی کھا لیا تو آپ کے پیٹ پر اپھارہ بن جاتا ہے وزنی ہو جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا کچھ کھا لیا ہے یعنی ڈائجسٹ سسٹم آپ کا وہ بہت زیادہ ویک ہے کمزور ہے آپ کا میدہ ٹھیک طرح سے کھانے کو حضم نہیں کر رہا تو ریٹامین بی کی کمی کا شکار ہے اس کے بعد نسیان کا ہونا یعنی بھولنا آپ کو بھولنے کی بہت زیادہ عادت ہو گئی ہے چیزیں آپ رکھ کے بھول جاتے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ویٹامین بی ٹویلیو کی کمی ہو چکی ہے جسم کے اندر بہت زیادہ سستی تھکاوٹ کمزوری یہ بھی علامت ہوتی ہے ویٹامین بی کی کمی کی اس کے بعد ٹانگو میں درد رہنا سر کا بوجھل رہنا میند کا پراپر طریقے سے نہ آنا جسم کا بلکل پیلا پڑ جانا مو میں جو ہے وہ چھالے پڑ جانا یا مو پک جانا پھر بالوں کا گرنا امیون سسٹم کا بہت زیادہ کمزور ہو جانا نظر کی کمزوری ہو جانا اسی طرح جگر کا کمزور ہو جانا تو یہ تمام تر جو علامات ہیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو ویٹامین بی ٹوائلیو کی کمی ہو چکی ہے قانون مفرد آزا کے نظریے کے تحت یہ علامات جو ہیں وہ آسابی ازلاتی تحریک اندر پائی جاتی ہیں اور اسی سے علامات میں جب بڑھتی ہیں تو پھر خون کی کمی ہو جاتی ہے خون میں سرخ ذرات کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے مخصوص چیزیں ہم کھاتے ہیں مثلا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں گوشت وغیرہ نہیں کھانا انڈے نہیں کھانے مچھلی نہیں کھانے صرف ہم نے سلاد اور سرجیو پہ گزارا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں میں بھی ویٹامین بی ٹوائلیو کی کمی ہو جاتی ہے پھر ایسے لوگ جو مستقل ریڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی مثلا شگر کی ہے ڈپریشن کی ہے انزائٹی کی ہے یا کوئی بھی ایسے اس کو لانگ ٹرم یوز کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ ویٹامین بی ٹوائلیو کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو ایک آسان سا علاج بتاتا ہوں ویٹامین بی ٹوائلیو کا اور غذا بھی آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کی ویٹامین بی ٹوائلیو آسانی سے کمپلیٹ ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں غذا پر تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اسی طرح ویڈیو کو لائک کرنا یہ آپ کا ایک لائک ہمارے لئے حوصلہ افضائی کا باعث بنتا ہے تو پلیس اس کو آپ لائک بھی کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسروں کا اس میں فائدہ ہو اگر کسی کو آپ کے شیئر کرنے سے شفاہ مل جاتی ہے تو یہ یقینی طور پر آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا تو ناظرین اب آتے ہیں ہم سب سے پہلے کہ غذا پر آپ نے بند کر دینی ہے اور جو ازلاتی غذایں ہیں خاص طور پر تین اور چار نمبل والی غذا جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہے جس میں جو ہے گوشت کا استعمال اور انڈوں کا استعمال خجور شہد کا استعمال زیادہ کرنا ہے اس میں ایک تو آپ نے انڈا فرائی جو ہے نا وہ آپ نے ناشتے میں استعمال کرنا ہے انڈے کو آپ نے آملیٹ بھی بنانا ہے فرائی بھی کرنا ہے اور انڈا اوبال کے بھی آپ کا حاضر دینا ہے اس کے علاوہ بھنے چنے کشمش انجیر اخروٹ یہ چھوہارے یہ چیزیں آپ نے کسرہ سے استعمال کرنی ہے اور کعوہ جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ اجوائن اور پودینہ ایک چھٹکی اجوائن کی ایک چھٹکی آپ نے پودینہ کی گڑھ ملا کے وہ آپ نے صبح دوپہر شام یا صبح شام آپ نے استعمال کرنا ہے سبجیوں کے اندر آپ نے کریلے پالک ساگ سرسوں کا اور گوشت بڑا چھوٹا مرگی کا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے مسور کی دال استعمال کرنی ہے پکوڑے استعمال کرنے ہیں اور بیسن کا استعمال روٹی کے طور پر بھی استعمال کرنا ہے اور اس میں آپ نے باجرہ بھی جو ہے نا مکس کر کے پھر استعمال کر سکتے ہیں فروٹ کے اندر آپ نے جاپانی پھل آڑو انجیر اور آم یہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں شہد کا استعمال بھی کرنا ہے جو ہے چھوٹے جانوروں کی جو ہے وہ کلیجی اس کے لئے بہت زبردست چیز ہے اس میں بہت زیادہ ویٹامین بی ٹویلیف پایا جاتا ہے تو وہ آپ اس کو کسرس سے استعمال کریں ہفتے میں ایک دن کم از کم آپ کلیجی کا استعمال کریں ایک دن آپ مچھلی کا استعمال کریں ایک دن آپ دیسی مرگی کا استعمال کریں اور اسی طرح لسن کا استعمال زیادہ کریں اور لسن کا آپ شوربے کا سالن بنا کے وہ استعمال کریں کالے چنے جو ہے وہ آپ شوربہ بنا کے وہ آپ استعمال کریں تو اسی کے ساتھ میں آپ کو دو دوسرے نسخے بتاتا ہوں اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ قوت ملے گی بہت زیادہ جسم کے اندر طاقت آئے گی اس سے آپ ویٹامن بی ٹویلیو کی کمی کی جو علامات ہیں وہ ساری انشاءاللہ دور ہو جائیں گی آپ کی ویٹامن بی ٹویلیو کی کمی وہ پوری ہو جائے گی ایک آپ نے ہب فلادی کا نسخہ لینا ہے اور دوسرا آپ نے چار ملین کا نسخہ لینا ہے تو یہ دونوں نسخے سکرین پر موجود ہیں تو یہ آپ بنا لیں پانسو ایم جی کے کیپسول بھل لیں صبح دوپہر شام ایک کیپسول دونوں میں سے لے لیں تازہ پانی کے ساتھ تو یہ آپ استعمال اللہ حافظ